میں کل ایک بات سن رہا تھا ایک وزرگ کی بات کی دوست بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وزرگ کہتے ہیں میں قبرستان میں گیا میں جیسے قبرستان میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ڈاکیہ قبرستان میں داخل ہوا وہ ڈاکیہ بھی کوئی دنیا کا انسان نہیں لگ رہا تھا جیسے ہی سارے مردوں نے اسے دیکھا سارے اپنے اپنی قبروں سے اٹھ کے دوڑے اور اس ڈاکیہ کے قریب گئے ہر کسی کو وہ اس کا خط دے رہا تھا جیسے خط مل رہا تھا اس کے چہرے پہ خوشی دوڑ رہی تھی اور جیسے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی اس کے چہرے پہ خوشی نہیں پریشانی کا عالم تھا کہتے ہیں کہ میں نے پورے قبرستان میں دیکھا ہر کوئی اس کی طرف دوڑا کسی نے پا لیا کوئی رہ گیا لیکن مجھے مغرب کی طرف ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو دوڑ کے اس ڈاکیہ کی طرف نہیں گئے تو میں دوڑ کے ان بزرگوں کی طرف گیا میں نے کہا ان تمام مردوں کو طلب تھی اپنی طلب کی سوا کے لیے یہ اس کے پاس دوڑ کے گئے آپ دوڑ کے کیوں نہیں گئے اس تقام مجھے دوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے کہ میں نے اپنے بیٹے کے سینے کو قرآن پاک کی نعمت سے منور کیا ہے انہیں لوگوں کی اتیاد چاہیے انہیں لوگوں کی دعائیں چاہیے میرا بیٹا مرگی کا گوشت کرنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے ادھر سے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے میرا رب مجھے ثواب عطا فرما دیتا ہے